فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَحْمُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَحْمُ ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا اور ذرے کے برابر گناہ کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا لیکن ہم صرف ایک ہی دیکھتے ہیں کہتا ہوں اوہتا اللہ نے کوئی اینی جی نیکی پساندھا ہے لیساڑی اوہتا ہے اینی جی نیکی تو بھی چھوڑ سکتا ہے اگے نہیں پڑتے ہیں اینے جی گناہ تو بھی پکڑ سکتا ہے تو یہ بھیل ہے وہ اللہ کی مرضی ہے آج کی ڈیٹ میں کوئی یہاں بیٹھ کے نہیں ڈیسائیڈ کر سکتا کہ میری کون سی دیکھی کام آ جانی ہے آج کی ڈیٹ میں تو ہمیں ڈرڈر کے زندگی گزارنی چاہیے یہ جو صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی الاسلام ایک چوراہے سے گزر رہے تھے تو چند اصحاب آپس میں مزاق کرتے ہوئے ان کی ہسنے کی آواز بلان دوری تھی تو حضور نے فرمایا کھڑے ہو کے جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو بہت کم ہس سے زیادہ رویا کرتے ہیں حضور کو تو پتا تھا مرنے کے بعد کیا ہونے والے احسان عبداللہ بن عمر کہتے ہیں صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے میرے کندے پہ آت رکھ کے کہا تھا کہ عبداللہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرتا یعنی صبح اٹھو تو یہ سبجھو کہ آج رات میری کبر پہ بیسے اس طرح جس کی زندگی گزرے نا وہ ہی انسانوں والی زندگی گزارتا ہے ڈیلی بیس پہ ڈیسائیڈ کریں کہ آج میری نوازیں پوری ہیں آج میرے بی بچے و ماں باپ کے حقوق پورے ہیں آج میرا جو سارے کے سارے معاملات ہیں اس میں کوئی جھول تو نہیں ہے اور رات کو اتصاب کر کے سوئیں ڈیلی بیس کے اوپر پلاننگ کر کے زندگی گزاریں تو پھر انسان کامیاب ہو سکتا ہے ادرویس بڑا مشکل ہے یہ تو نہیں ہے کہ وہ ہفتے میں ایک دن جمعہ کی نماز پڑھنی ہے اور سال میں دو دفعہ عید کی نماز یہ بڑا مشکل سو جائے